شیطان کی بیٹی کے ہاتھ میں تسبیح؟ تمہاری نیک صورت دیکھ کے اندازہ ہو رہے ہیں مجھے تمہارے ارادے نیک نہیں ہیں بلکہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہیں فرحان کے ایک آکاون میں چھے لگ ڈال دیا ہے اور پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ میں بہت خوش ہوں کہ فرحان نے مجھے اس قابل سمجھا ہا کرو کی کٹنا بھی ہے کبھی ہاں مجھے آدھ آیا میرا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا اسی لیے میں اپنا بیلنس نہیں رکھ سکی تم تو مجھے میڈیسن لا دو میں دبا لے لو میں ٹھیک ہو جاؤں گی ہلو فیس سیون میں جو بیلڈنگ تیار کھڑی تھی وہ زلزلے سے گر گئی ہے سر what مجھے لگتا ہے یہ جو ہماری ساس ہے نا یہ انسان نہیں ہے انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس میں یہ ایک جانور ہے خونکھاڑ جانور معاف کرنا ہانیا جب تک میں کومل کو کسی انجام تک نہیں پہنچا دیتی میں یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتی کہ مجھے تم سے نفرت کرنی ہے یا نہیں امی رافے نے مجھے دھوکہ دیا اس نے مجھ سے کہا اگر تم سب کے سامنے سب کو سچ سچ بتاؤ گی تمہیں پہنے جیسا رافے بن جاؤں گا حدیقہ تم اپنے مامو سے ہرگز بات نہیں کروگی پیسوں کی کیوں بات نہیں کر سکتی کیا ہو گیا ہے تمہیں اچھا نہیں لگتا یہ سب یہ بڑی عجیب بات ہے بھائی اپنے سسرال والوں سے کوئی احسان بھی نہ لینا جو جاتاتے بھی نہیں موسیقی 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 میرا بچہ آگیا میں ٹھیک ہوں میرے بچے بالکل ٹھیک تم آؤ توڑی دیس بیٹھو میرے پاس مجھے واسک سے بات کرنی تھی واسک گھر پہ نا جی فڑھان بھائی ابھی سو کر اٹھائے باہر لون میں ہوگا امی میں واسک سے بات کر کے آتا ہوں ٹھیک ہے میرا پچھ شیطان کی بیٹی کے ہاتھ میں تسبیح تمہاری نیک صورت دیکھ کے اندازہ ہو رہے ہیں مجھے تمہارے ارادے نیک نہیں ہیں بلکہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہیں کھومل بیٹا بیٹا نماز پڑھا کرو اللہ کو یاد کیا کرو یقین کرو اللہ کو یاد کرنے میں بڑا سکون ملتا میں اللہ سے دعا مانگتی ہوں کہ وہ تمہیں مجھے میرے بچوں کو ہم سب کو ہدایت دیں ہاں سمان یار کچھ پیسو کی ضرورت تھی اچھا حارون سے پوچھو اس کے پاس ہیں تو یہی کوئی ڈیر دو لاکھ چاہیے ہیں بھی دیکھو اگر ہو سکتے ہیں تو پھر مجھے کروا دو کچھ ایشو ہو گیا ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک اچھا میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں نہیں اگر وہاں سے کال پر بیزی ہو تو میں تھوڑی دیر بعد آ جاتا ہوں نہیں نہیں فران بھئی کوئی ایسی بات نہیں بیٹھیں بیٹھیں یار زلزلے کا سنا تم نے کتنی مارتیں گر گئیں اور ہر طرف سے خبریں آ رہی ہیں لیجے نہیں چھوڑ دیا میں نے نہیں پیتا چلیں مرضی آپ کی واسق وہ کچھ پیسوں کی ضرورت تھی ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے لیے چاہیئے میں لٹا دوں گا آپ کو ہفتے ڈänder پانچ ہزار نہیں وہ پانچ لاکھ روپے کی زفر رکھتی پانچ لاکھ آپ کو کیا لگتا ہے میں پیسے پیڑ پیسے توڑ کے لیے کر آتا ہوں ہاں اور اتنے پیسوں کا کریں گے کیا آپ اور پیسے آپ کے پاس واپس دینے کے لیے آئیں گے کہاں سے یہ تم بات کیسے کر رہے ہیں واسک کیسے بات کر رہوں میں پورے گھر کا خرچہ میں اٹھا ہوں ہاں آپ کا خرچہ میں اٹھا ہوں دو دو تین تین چارچر ہزار کر کے ڈیڑھ لاکھ روپے آپ کو میں نے پہلے دے دی ہیں واپس دینے کا سوچا کبھی آپ نے کہاں سے دیں گے واسک تمیز سے بات کرو مجھ سے تمیز گئی تیل لینے آپ کریں مجھ سے تمیز سے بات آئی سمجھ پر میں نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی یہ اور ٹائم سے آپ کا لیاز کر رہا ہوں میں مہین تو مجھے اکڑ دکھانے کی کوشش کی نا خرحان اب چلے میرے ساتھ آئیں دو نو ٹھیک کہہ رہی تھی تو اس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے آہ میرا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے لے کے جائیں نے کل صبح تک ارینج ہو جائیں گے پیس ہاں ہو جائیں گے ارینج اب چلو میرے ساتھ چلو آہ آہ جاؤ موسیقی 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 ہاں کل دے دوں گا پچیس پچیس ہزار ہے نو سکی سرمیت ہاں اور کل بیکنڈ نائٹ ہے ہم کہاں جا رہے ہیں ڈینر پر as usual جہاں تم کہو تو ٹھیک ہے پھر میں نے ایک سپیشل جگہ مارٹ کی ہے تمہارے لیے سرپرائز ہوگا ٹھیک ہے 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 اوٹ جائیں ٹھیک ہے اچھا آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اپنے کام کے لئے نکلیں اور ہاں مامون نے مسیج کیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ فرحان کی اکاونٹ میں چھ لگ ڈال دیا ہے اور پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں بہت خوش ہوں کہ فرحان نے مجھے اس کابل سمجھا میری طرف سے مامون کو تہنکس بول دینا بلکہ میں خود کال کر کے ان سے بات کر لوں تم جا کے ناشتہ بناو مجھے آج بہت سارا کام کرنا ہے ٹھیک ہے مجھے آج بہت لیٹ ہو گیا آج آفیس کے لیے یہ رہی تمہاری بیٹی تینکیو 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 لیکن آج ابھی تک یہ ہی پڑھے ہوں لگتا ہے آج آفیس سے چھٹی کا موڈ ہے ٹھیک لگ رہا ہے تمہیں اور ریلی تم تو کہتے تھے تمہاری بغیر آفیس نہیں چلتا وہ بوس آئے میں ہے نا بگ بوس وہ جب آتے ہیں تو کافی ریلیکس فیل کرتا ہوں ہم اور تم اپنے بگ بوس کے لات لے ہو ہے نا ہم تو ٹھیک ہے میں شازیہ سے کہتی ہوں ان آجتہ ریڈی کر دے اور ہاں اس کی سیلری آج اس کے آکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دینا ہم وہ کہہ رہی تھی اس کے بل کی لاسٹ ڈیٹ ہے کرتا ہوں چاہے پیو ہاں ہاں آسک میں نے پچاس ہزار ٹرانسفر کر دی ہے تمہیں سوری یار بس اتنے ہی کر سکھاؤں کیسے چلے گا اب شاید مجھے کومل کو بتا دینا چاہیے کہ نہیں سب کی نظروں میں میری سیوت صرف میرے پیسوں سے ہے یہ گلتی نہیں کروں گا میں موسیقی 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 ارے سلطانہ بھابی کیا بتاؤں اتنی مصورفیت ہو گئی ہے نا اللہ کے کرم سے میری کہ ابھی بھی ایک رشتہ فائنل کروا کر آ رہے ہیں موسیقی 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 سلطانہ بھابی کیا بتاؤں بہت ہی نصیبوں والی ہے ہماری ہانیا جب سے میں نے اس کا رشتہ کروایا ہے نا اس کے سسرال والوں سے تو اتنے فون آئے ہیں نا میں آپ کو کیا بتاؤں موسیقی موسیقی پورے ایک لاکھ روپے لے دوں رشتہ کرانے کا موسیقی اور ہفتوں میں عمرہ کر کر بھی آئیوں ابھی اللہ کے کرم سے ماشاءاللہ موسیقی اور ہانیا بیٹی تم سناو کیسی ہو سسرال میں سب خوش تو ہے نا رافق ایسا ہے وہ تمہیں خوش تو رکھتا ہے نا موسیقی ایسی کیا ہو گیا سب ٹھیک تو ہے نا سلطانہ بھابی خانیا کا اور رافیہ کا چھگڑا تو نہیں ہوا سریعہ تم کچھ زیادہ ہی مصروف رہنے لگی ہو میرا خیال ہے خانیا کی تو طلاق کی عدد ختم ہوئے بہت سارے مہینے گزر گئے ہیں میں مر گئی یہ کب ہو گیا بھابی پلیز آپ جائیں یہاں سے ایسے کیسے چلی جاؤں پلیز چھپو جاؤ حانیا مجھے اکیلا چھوڑ دیں اب جب اس طرح میرا اتنا احساس کرتی ہے نا تو مجھے اور گڑھ فیل ہوتا ہے ارے ایسا کیوں کہہ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے مجھے جو سزا مل رہی ہے نا وہ آپ کے ساتھ کی ہوئی زیادتیوں کی وجہ سے ہی تو مل رہی ہے پلیز ایسا پوچھ مت کہو کچھ نہیں ہے ایسا ایسا ہی ہے حدیقہ بابی اکثر جب حکیلی بیٹھی ہوتی ہوں نا تو سوچتی ہوں کہ کاش میں نے اس ماں کے پیٹ سے جنم نہیں لیا ہوتا آپ فکر نہ کریں اٹھیکہ بابی میں جو ہانیا کے ساتھ کروں گا وہ پشتا ہے کی بلک بلک کے روئے کیا سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ کاش وہ اس ماں کے پیٹ سے جنم نہ لیتی پلیز پلیز بابی مجھے ماف کر دے مجھے ماف کر دے اپنا دل صاف کر دے میری طرف سے ہانیا میرے دل میں کچھ نہیں ہے اور نہ ہی میں اپنے دل میں کچھ رکھتی ہوں ہاں ٹھیک ہے تم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں لیکن میں سب ساتھ ساتھ بھلا دیتی ہوں اور جس کو ماف کرنے کی ضرورت ہوں اسے ماف کر دیتی ہوں پر تم خود کو سنبھالو سب ٹھیک ہو جائے گا آپ کتنی اچھی ہیں کاش ساری باؤںیں آپ جیسی ہیں آپ کو پتا ہے میری ساس تو نا مجھ پر جان چڑکنی تھی لیکن بس میں ہی اپنی ماں کی بیٹی بن کر رہی کبھی اچھی باؤں بن ہی نہیں سکی کبھی نہیں بچ سلطانہ ناوی مجھے بہت ہی افسوس ہی بس کرو نا سوریہ آگے کی بات کرو اب آگے کی بات میں سمجھی نہیں سمجھی نہیں کیا مطلب کھانیا کی رشتے کی بات کر رہی ہوں اور کیا ہاں ہاں آپ فکر ہی نہ کریں میں آج کل میں ہی اچھا رشتہ دکھاتی ہوں لیکن میرے خیال سے ابھی کچھ وقت کے لیے رشتہ نہ ہی دیکھیں تو بہتر ہوگا موسیقی موسیقی